آپ ویڈیو کو لیکسیب کل کرو گے اور جہاں آپ نے ویڈیو کو لیکسیب کرو سمجھو آپ نے بس آپ کا بندھا دھار اور آپ کا لنکھ کا دھنگ سے لگ سیگے اس میں restored واتس الا آب سن مبر گھنٹا سند کردخو سا اپنا واتس اپ نمبر واتس اپ نzemبر سین کرتے ہیں تو ننگ parameters لگے گی تو مجھے ویڈیو اکول کرے گی پھر طرف میراوکر مہرک مل کر گی تو جی نہیں پتا کہ فیس ویڈیو کے ماب agrees سaper تو اب دنگا کر دیں گے ہم ہندوستان کے اندر اور والے ترے باپ میں کیا بولوں پھر گالی نکلتی ہے میرے ہوں اسے اپنی ایج بتانے شروع کر دی کہ میں چوبیس سال کیوں سالی بڑھیا سی لگ رہی ہے ہاں شکل نہ صورت کی پہ دھندہ یہ کی سالہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے اپنی پروفائل پر فوٹو لگا کے لڑکوں کو اٹریکٹ کرنا لڑکوں کو اپنی جال میں فسانا لڑکے بھی فسلتے ہیں آپ کون ہو پھر اس نے بولا مونی کا فرینڈ مونی کا گپتہ بھاڑ میں جائے مونی کا سالی تو سوسری تو ہاں جب تجھے فرینڈشپ کرنی ہے تو تو فرینڈشپ تو تیری ہوئی چکی جب تُو میرے کو فرینڈ بھیج چکی اور میں ایکسپٹ کر چکا تو فرینڈ تو ہم بن گئے الگ سے فرینڈشپ کیا کرے گی پھر تُو میرے ساتھ اب یہ کہہ جان پیچان ہو جائے گی تو میرے سے گھنٹا جان پیچان کرے گی سالی تیرے میں کوئل ریسیو کرتے ہیں کہ ہاں آپ تو ہماری کوئی سیکسی سی گرل فرینڈ بن جائے گی دھکارہ سالہ تھوکتا ہوں تم لوگوں کے اوپر مشکار ہمارے چینل سی سی نیوز میں آپ کا ہردیک سواگت ہے جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ دن بر دن نہینے روز سکیم ہو رہے ہیں اور آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پوری اینڈ تک ضرور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جن کے ساتھ ایک سکیم ہوئے ہے جس میں ان کو بلیک میل کیا گیا ہے آئے سر سے پوچھتے کس طرح ان کو سکیم کیا گیا ہے پہلے سبھی درشکوں کو میرا نمشکار اور جہن جہ بھارت دوستو میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو یادی آپ اینڈوڑ موبائل چلاتے ہو اور فیس بک وٹس اپ ان کا استعمال کرتے ہو تو یہ ویڈیو بہت جروری ہے آپ کے لئے دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو کو اندر میں آپ کو بتا ہوں کس طرح سے نئے نئے سکیم چل رہے ہیں اور بھائی اب تو اس سکیم میرے ساتھ خود ہوگیا میں آپ کو بتا دوں نیوڈ ویڈیو کول مطلب ننگی ویڈیو کول لڑکیاں ننگی ویڈیو کول کرتی ہیں نیوڈ ویڈیو کول کرتی ہیں اس طرح کا سکیم ہے آپ یادی فیس بک چلا رہے ہو وٹس اپ چلا رہے ہو یا شوشل میڈیا پہ یادی اپ ایکٹیو ہو انڈورڈ موبائل یادی آپ چلا رہے ہو تو ویڈیو پورا دیکھنا آپ کو اچھے تھے سمجھ ماں جائے گا خود کیونکہ میرے ساتھ اس طرح کا سکیم ہونے جا رہا تھا میں بچ گیا ہوں کچھ لڑکے ہیں جن کے ساتھ یہ سکیم ہو جاتے وہ بتا بھی نہیں پاتے ہیں یادی آپ کے اڑوس پڑوس میں بھی اس طرح کا کوئی لڑکا ہے جس کے ساتھ یہ سکیم ہوا ہے تو اس لئے میں آپ لوگوں کو سابدھان کر دوں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی میرے پاس سب سے پہلے سٹارٹنگ کر دوں میرے پاس ایک میسیج آیا میں آپ کو وہ پڑھ کے بتاتا ہوں مونکہ گپتہ ایک پروفائل ہے دیکھو کتنی سیکسی سی اس نے ڈریس پہنی ہے اور یہ پروفائل دیکھ کے شاید ہر بندہ سوچے گا کہ میں ایک بار اس سے جرور بات کروں ایکسائٹمنٹ ہے اور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں لڑکے اس چکر میں ان سے بات کرنے لگیں گے اب اس نے میرے کو میسیج بھیجا سب سے پہلے کی ہائے میں نے لکھا ہیلو آپ کہاں سے ہے میں نے نے کہا یہ آپ کہاں سے میں نے کہا میں ڈیلی سے ہوں میں نے پوچھا بھی نہیں آپ کہاں سے یہ اپنے آپ بتا رہی ہے کہ میں گجرات سے ہوں پھر اس نے مجھ سے پوچھا آپ کی ایج کتنی ہے میں نے کہا تھارٹی فور ہے اس نے اپنی ایج بتانے شروع کر دی کہ میں چوبیس سال کی ہوں سالی بڑھیہ سی لگ رہی ہے شکل نہ صورت کی کیونکہ حالانکہ میں تو پریپیر ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ سالہ بیپ کو بناتے ہیں ان لوگوں کا دھندہ یہ ہے کہ سالہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے اپنی پروفائل پر فوٹو لگا کے لڑکوں کو اٹریکٹ کرنا لڑکوں کو اپنی جال میں فسانا لڑکے بھی فسلتے ہیں سالہ اس سے کہیں لاکھ درجے اگر ہم کیا بولوں میں گلت نہیں بولنا چاہتا گندہ نہیں بولنا چاہتا اور اس نے میرے سے پوچھا میں نے پھر پوچھا جب اس نے مجھ سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں میں نے نہیں بتایا میں نے لکھا آپ کون ہو پھر اس نے بولا مونکہ فرینڈ مونکہ گپتہ بھاڑ میں جائے مونکہ سالیتو مونکہ گپتہ آپ کی فیس بک فرینڈ اور جب کی زندگی میں میری کبھی بات نہیں ہو اس سے میرے اور یہ فیس بک پہ فرینڈ بھی بن گئی میری اچھا پھر لکھ رہی ہے سورت گجرات سے فرینڈشپ کرنی ہے اور ہے سوسریتو جب تجھے فرینڈشپ کرنی ہے تو فرینڈشپ تو تیری ہوئی چکی جب تُو میرے کوئی فرینڈ بھیج چکی اور میں ایکسپٹ کر چکا تو فرینڈ تو ہم بن گئے الگ سے فرینڈشپ کیا کرے گی پھر تُو میرے ساتھ پھر یہ لکھ رہی ہے میرے کو اب کیا کرتے ہو میں نے لکھا ہے میں نے کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں اب یہ کہہ رہے جان پہچان ہو جائے گی تو میرے سے گھنٹا جان پہچان کرے گی سالی تیرے بارے میں سب جانتا ہوں تو ہم لوگ کس طرح سے دھندہ پھیلاتے ہو اور یہ یہی کرتے ہیں اب میں بتاؤں گا ان کو اجاگر کروں گا دیکھو پھر میں نے جب لکھا اس کو آپ مجھے جانتے ہوگا اس نے لکھا ہے جان پہچان ہو جائے گی آپ اپنا وٹس اپ نمبر سینڈ کرو گھنٹا سینڈ کرو ترے کو اپنا وٹس اپ نمبر وٹس اپ نمبر سینڈ کرتے ہیں تو ننگی ہونے لگے گی تو مجھے ویڈیو کول کرے گی پھر تو میرے کو بلیک میل کرے گی تو یہ نہیں پتا کہ اس ویڈیو کے مادہم سے تیرے کو پورا ننگا کر دیں گے ہم ہندوستان کے اندر اور واقعی صحیح کہہ رہا ہوں دوستو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا تاکہ سب کے موبائل کے اندر ویڈیو پہنچ جائے اور اس کی کالی کرتو ریکوڈ ہو کے نا سب کے پاس پہنچ جائے کہ کس طرح سے ملبیب کو بناتی ہے اس نے میرے کو اس نے میرے کو بولا آپ اپنا وٹس اپ نمبر سینڈ کرو ویڈیو کول کرتی ہوں وٹس اپ نمبر سینڈ کر دیتا تو تم میرے کو ویڈیو کول کرتی پھر یہ میرے سے بولتی ہے پانچ منٹ باتھروم میں چلے جاؤ نیوڈ ہو جاؤ تو خود نیوڈ ہو جاتی پھر میرے کو اپنے کپڑے اتارنے لگ جاتی اور تو سکرین ریکوڈنگ کرتی ہے اس چیز کی میرے کو سب پتہ ہے تیرا کہ تیرا ہمارے جھانسے میں میں نہیں فسنے والا تمہارے کو تمہارا باپو ننگا کر دوں گا تم لوگوں کو سالوں ٹھیک ہے پھر یہ میں نے پوچھے اس سے میں نے کہا ویڈیو کول کیوں کرنی ہے کہتی ہی فرینڈشپ کرنی ہے والا سالہ گھوم پھر کہ یہ ایک ہی چیز پر آتی ہے فرینڈشپ کرنی ہے اپنا وٹس اپ نمبر دے دو میں نے وٹس اپ نمبر نہیں دیا اس کو اور یہی دوستوں بتا دوں آپ کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پہلے فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں گے آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہو جو رہے واہ کوئی سیکسی سی لڑکی ہے پروفائل اچھی لگا رکھی ہے چلو میں ریکویسٹ ایکشپ کر لیتا ہوں اور جب ریکویسٹ ایکشپ کر لوگے ایک دو دن آپ سے ہو سکتا ہے نورمل بات کریں آپ کو کونفیڈنس میں لینے کے لئے اور جب یہ آپ کو پورا کونفیڈنس میں لے لیتے ہیں اب یہ خود ننگے تو کیا ہوں گے آپ کو پورا ننگا کر دیں گے لوگ کیوں جب یہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں گے آپ ایکشپ کرو گے پھر یہ ایک دو دن آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرے گی اور پورا کونفیڈنس میں لے گی پھر یہ ویڈیو کول کرے گی آپ ویڈیو کول ریسیو کرو گے اور جہاں آپ نے ویڈیو کول ریسیو کرے سمجھو آپ کا بنتا دھار اور آپ کے لنکا دھنگ سے لگ جائے گی جہاں آپ نے کول ریسیو کری وہاں پہ وہ لڑکی کپڑے اتارنے لگے گی ملاب وہ آپ کو ننگا کرنے کے اولاب ہو لے گی اور خود ننگی ہو جائے گی اور اسی دوران کہیں نہ کہیں آپ کا بینک بھی بس سمجھ لو آپ کا جو بینک بیلنس ہے آپ کی جمع پونجی ہے وہ سب گھنٹا گھنٹا دھار ہو جائے گی آپ ماں باپ کو نہیں بتاؤ گے اپنے دوستوں کے نہیں بتاؤ گے یہ بات تھانے میں کمپلین نہیں کیوں کہ عجت شرم کا معاملہ ہے اس میں وہ تو دوشی ہیں ہی ہیں جو لڑکیاں کرتی ہیں وہ لڑکے بھی دوشی ہیں جو ان کی جھانسے میں پھستے ہیں اور اس ایکسائٹمنٹ میں کول ریسیو کرتے ہیں کہ ہاں آپ تو ہماری کوئی سیکسی سی گل فرینڈ بن جائے گی دھکار ہے سالہ تھوکتا ہوں تم لوگوں کے اوپر میں سالہ لیکن اس لئے کہہ رہا ہوں سافذہن رہنا اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا تاکہ سب کے موبائل میں یہ ویڈیو پہنچ جائے اور سب سافذہن ہو جائے کیونکہ شرم کے مارے آپ لوگ کمپلینڈ نہیں کر پاتے تھانے میں یار سب سے پہلے تھانے میں کمپلینڈ کرو یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے جہاں آپ نے لیکن ایک چیز اور بتا دوں جہاں آپ نے ان کے مو مانگی رکم ایک بار ڈال دی بس سمجھو آپ تو ان کے جال میں اتنی بھری ترہا فس جاؤ کہ کچھ نہیں کر سکتے جندگی میں ایک بار رکم ڈال دی سالے ترے باپ میں کیا بولوں پھر گالی نکلتی ہے میرے مجھو سے تمہارے میں بس بس سافذہن ہو جاؤ اور تم لوگوں کا سکیم جو چل رہے نا یہ ڈھنگ سے اجا کروں گا تم لوگ کیا دوسرے کو ننگا کرو گے تم ان لوگ دھنگ سے میں خود ننگا کر دوں گا ویڈیو کو شیر زیادہ سے زیادہ کرنا دوستوں کیونکہ یہ لوگ جھانسے میں ڈالتے ہیں اور آپ لوگوں کو بلکل بھی ان کے جھانسے میں نہیں آنا ہے بس تو جیسا آپ سب ہی نے دیکھا ہمارے سینئر سر کو کیس طرح کے سکیم کرنے کا پریاز کیا اگر آپ کے ساتھ بھی نہ چاہتے بھی سکیم ہو جاتا ہے تو اپنے نیجی تھانے میں کمپلینٹ ضرور کریے اور ڈرئیے نہ سافذہنے یہ سر تک رہیے